اب آپ طالب علم ہیں آپ سیکھ رہے ہیں تو پہلا کام آپ کسی حدیث کو اپنے اسٹیٹس پر رکھنے سے پہلے آپ کسی حدیث کو دوسروں کو بیان کرنے سے پہلے آپ کسی حدیث کو جمعے کے خدبے میں بیان کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں گے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے پہلی چیز دوسری چیز اگر کوئی ضعیف حدیث آپ اپنی بیان میں یا اپنے اسٹیٹس پر لگا رہے ہو تو اس حدیث کا درجہ لگ دیں وضاحت کر دیں کہ کمزور لائٹ ضعیف جو ہوتی ہے وہ لوگوں کا ذہن بنا دے کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ کا ذمہ داری یہ ہے اقلاقی فریضہ یہ ہے ٹھیک ہے شرعی فریضہ یہ ہے کہ آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ بھئی یہ حدیث میں کچھ کمزوری ہے جب سننے والے کو معلوم ہی نہیں ہوگا تو وہ کس حساب سے جہے اس حدیث کو ضعیف سمجھے گا کس حساب سے جہے احتیاطی طور پر اس پر عمل کرے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ و طالبات پچھلے اسباق میں ہم نے مقبول روایتوں کی چار خصمیں پڑی تھی سہین لی ذاتی ہی، سہین لی غیری ہی، حسن لی ذاتی ہی اور حسن لی غیری ہی اس کے بعد ہم نے ایک اہم سبق پڑا تھا کہ تابع اور شاہد کے بارے میں تھا اور تفصیل سے تھا تو اب ہم دیکھیں گے ضعیف خفیف کم درجے کی ضعیف روایتیں اور وہ کب جو ہے آپ کو معتبر روایتوں میں شمار ہوتی ہیں تو دیکھیں چلیں بسم اللہ کرتے ہیں جس حدیث کے سلسلے سند میں بہت زیادہ ضعف نہ ہوں مثلا اس کے راوی پر وضع حدیث یا قذب کی تحمت نہ ہوں تو یہ دو صورتوں میں مقبول ہیں دیکھو جو راوی ضعیف ہوتے ہیں یا جو حدیث ضعیف ہوتی ہے اس میں سے ایک چیز ہوتی ہے کہ راوی پر الزام لگنا جیسے پیچھے بھی آیا کہ سوئے حفظ کمزور حافظہ ہے عدالت میں کمزور ہے عادل نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جب کسی حدیث کے راوی پر یا کسی راوی پر وضع حدیث بھئی یہ حدیثیں گڑتا تھا جب اس کی تحمت لگ جائے کسی محدث نے اس کے بارے میں کہہ دیا اب اس کی حدیث خابل اعتبار نہیں ہوگی اس کی حدیث خابل اعتبار نہیں ہوگی اسی روایتوں کو ہم کہتے ہیں موضوع روایت یا اس کے کسی راوی پر جو ہے اب کسی راوی پر جو ہے جو ہے جھوٹ بولنے کی چاہے حدیث کے معاملے میں ہو چاہے زندگی کے معاملے میں ہو وہ تحمت لگ جائے خصوصا جو ہے یہ حدیث کے معاملے میں جھوٹ کہتا تھا یعنی یہ حدیثوں کو گڑتا تھا تو یہ ایسے بڑے الزامات ہے کہ وہ روایت جو ہے جب قابل قبول نہیں ہو جاتی اب وہ روایت جو ہے اس کو ہم حدیث ہی کہنا جو مجھ پر جھوٹ باندے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اس کے سلسلے میں آجا دی لیکن اس کے علاوہ جو ہے کسی روایت ترابی پر جو ہے ان دو الزاموں کے علاوہ کوئی الزام لگے کتاب کے آخر میں پڑھیں گے کہ کیا کیا الزام ہوتے ہیں کیسے کیسے الزام ہوتے ہیں اور ان کا کیا کیا درجہ ہوتا ہے اس پر الزام لگا ہے اور زیادہ سخت نہیں ہے ہلکہ پھلکہ الزام ہے حافظے اور اس کے اعتبار سے تو اب ویسی روایت جو ہے خابل قبول ہوتی ہے دو جگہوں پر ایک فضائل اور ترقیبات پر عامال کے فضائل ہے نماز کے فضائل ہے جو پانچ وقتی نماز پڑھے گا اس کو یہ سبب ملے گا یاد دکھ لینا یہ سخت درجے کی ضعیف ہو وضع حدیث کا یا کذب کا تحمت والا نہ ہو ترقیب دینا نیک عامال کی ترقیب دینے میں جو حدیث آتی ہیں تو ایسی روایتوں میں جو ہے ایسی باتوں میں وہ حدیث چل جاتی ہے خابل قبول ہے اور دوسری احتیاطی ہے کام میں کہیں پر جو ہے احتیاطاً جو ہے مستحبات جیساً کہتے ہیں احتیاطی طور پر یہ کر لینا چاہیے یہ تمام چیزیں بھی جو ہے یہ کمزور روایتوں سے بھی چل جاتی ہیں دیکھو حلکی سی کمزور ٹھیک ہے نا یہ بات چل رہی ہے لیکن ضعیف حدیث جو ہے اقائد اور ایمانیات میں یا حلال اور حرام کے اعتبار میں ضعیف حدیث کا اعتبار نہیں ہوگا نہیں حلال اور حرام نہیں مسلمانوں کی عید جو ہے ثابت کی جا رہی ہے اور جو ہے کہا جا رہا ہے کہ ملات النبی عید ہے اس پر جو ہے جھوٹی سچی روایتیں لائی جانے ہیں آپ منا رہے ہیں منائیں لیکن اس طریقے سے جو ہے کہ حضرت عبداللہ کیا نا عبقر صدیق رضی اللہ تعالی انہیں یہ کہا کہ جو ملات النبی پر ایک روپیہ بھی خرچ کرے گا ہم اس کو میرے ساتھ وہ جنت میں ہوگا اس کی سند ہی نہیں ہے سر ہے نا پیر ہے اس کو جو ہے آپ نے جو ہے عقیدے میں لا دیا جنت میں لے جانے والے عمل میں لا دیا یہ تمام چیزوں میں لا دیا پھر وہ حضور کی زندگی سے وہ عمل خالی صحابہ کی زندگی سے وہ عمل خالی حدیث کی معتبر کتابوں میں وہ عمل نہیں ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ کسی چیز کے حلال یا حرام کرنے میں بھی عقائد میں بھی اللہ رب العزت کے مطالق انبیاء کے مطالق یہ جو اہم چیزیں ایمانیہ سے جن کا تعلق ہوتا ہے اس میں جو ہے جھوٹی روایت نہیں چلیں گے کہہ دیا رب العول کی جس نے خشخبری دی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو گا یہ وارس اپ کی روایتیں ہیں ایسی روایتیں یہ تو جھوٹی ہیں پکی جھوٹی ضعیف بھی نہیں کہہ رہو میں تو جو ضعیف روایت ہوتی ہے اس سے آپ کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا جو ضعیف روایت ہوتی ہے اس سے آپ کسی چیز کو حلال یا کسی چیز کو حرام ثابت نہیں کر سکتے وہ چلے کی صرف دو جگہ پر فضائل میں ترقیبات میں اور اہتی 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 ایک کام اس میں ایک طبقہ ہے جو شدت اختیار کرتا ہے وہ طبقہ جو ہے شدت اختیار کرنے والا طبقہ ہر جگہ ہوتا ہے وہ ان کو جو ہے ضعیف کو لے کے جا کر کچھرے میں ہی ڈال دیں گے کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا جو بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں ان کا جو قول ہے اس کو دیکھنا پڑے گا جو اس لائن کے ماہر ہیں انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا آپ ضعیف کہتے ہیں کہہ دیں نہیں بھئے ضعیف وہ لے تو ناموتبر روایت نہیں غلط بات یہی ضعیف اگر دو سنت سے آ جائے وہی جا کر آپ کو حسن ہو جائے گی اور مقبل روایت میں شامل ہو جائے گی یہی ضعیف ایک سے زیادہ سے آ کر وہ حسن کے درجے میں جا رہی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں جو اس کو آپ الگ سے یہ کہہ دیں کہ نہیں ہم ضعیف پر عمل نہیں کریں گے اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں نہیں کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ضعیف کو قبول نہیں کرتے ان کے خود مسائل میں ان کی جو نماز ہے اس میں ہی ایسی ضعیف روایتیں بھری پڑی ہیں کہ اسی سے وہ دلیل لیتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں ہاتھی کے دات دکھانے کے لگ کھانے کے لگ تو یہ چیز غلط ہے کہ جو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تو اپنا مسئلہ ہے تو ضعیف لے لیے اور دوسروں کا مسئلہ ہو تو جو ہے ضعیف پر کہہ دیں کہ ضعیف قابل قبول نہیں ہے تو یہ چیز ہے کہ ہم اس کو اس کے درجے کے اعتبار سے اور اس کے جو ہے محدثین نے جو جمہور محدثین نے جو راستہ بتایا اس کے اعتبار سے ہم اس کو قبول کرتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلیں امام سفیان سوری امام احمد بن حمل سفیان سوری عبد الرحمن بن مہدی اور جمہور کا یہی مسئلہ ہے یہ بڑے بڑے محدثین نہ محدثین کے تلسرتاج ہیں امام احمد بن حمل ہے عبد الرحمن بن مہدی ہے سفیان سوری ہے اور جمہور کا یہ مسئلہ ہے اس میں شرائط ہیں بات کے محدثین نے چند شرائطیں لگئی ہیں روایت بہت زیادہ ضعیف نہ ہو جیسا کہ اوپر لمبی چوڑی گفتگو اسی سلسلے میں آگئے ہیں دوسری دین اور شریعت کے عام اصول کے مطابق ہو نہیں دین اور شریعت کے جو عام اصول ہوتے ہیں اس سے وہ مطابقت رکھتی ہو اور بالکل ایک اگنشمنٹ آ جائیں ٹھیک ہے نا جیسے نماز ہے نماز معلوم ہے کہ دن میں پانچ ٹیم کی نماز فرض ہے اس کی فضلت میں کوئی جو ہلکی پھلکی ضعیف روایت آگئی تو آپ اس کو لے سکتے ہیں اسی طرح عمل کرنے میں اس کے ثابت ہونے کا یقین نہ ہو بلکہ احتیاط پر عمل کرنے کی نیت ہو جیسا کہ ابھی بتایا جائے کہ احتیاطی حکام میں تو اس میں بالکل بالیقین ثابت ہونے کا جزم کے ساتھ یقین نہ ہو اسی طرح جو وائزین ہیں ضعیف روایتوں کو بھر کر اپنے بیانوں کو رنگ دیتے ہیں ضعیف کے ساتھ وہ شدید ضعیف روایت کو بھی بیان کر دیتے ہیں منگھرٹ واقعات کو بھی بیان کر دیتے ہیں حالانکہ سہولت ہے کہ آپ جب کسی حدیث کو پڑھیں تو عربی کتب میں آج کل ماشاء اللہ سے جو تحقیق آتی ہے نیچے تحقیق پڑھ لیں اس حدیث کا درجہ پڑھ لیں اس کے بعد بیان کریں ایک وائز کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب کوئی ضعیف حدیث کو بیان کریں تو اس کی وضاحت کریں دیکھیں آگے آ رہا ہے روایت نقل کرتے ہوئے یا تو اس کے ضعیف ہونے کو واضح کر دیا جائے آپ جب حدیث بیان کر رہے ہیں تو آپ واضح کر دیں کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے سامنے والے کو معلوم ہو آپ بیان کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے رول موڈل ہیں اور آپ ضعیف روایتوں کی بھرمار کریں اور وہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ آپ بولیں گے تو صحیح بولیں گے نہیں یہ دھوکہ دی ہوگی تو آپ یہ احتیاط کریں کہ نقل کرتے ہو یا تو اس کے ضعیف ہونے کو واضح کر دیں یا یقین کے سیقے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نزبت نہیں کی جائے اگر آپ فضائل عامل دیکھیں گے جس پر لوگوں کو بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں منگھرٹ باتیں ہیں یہ ہیں علام فلان وہاں جہاں ضعیف روایت ہوتی ہے وہاں پر روویہ کے سیخے سے ہوتی ہے روایت کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سیخے تمریز یہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیخے سے ہوتا ہے کسی دن ہوا تو میں اس پر ویڈیو بھی انشاءاللہ بناوں گا تو وہاں پر سیخے تمریز کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ یہ روایت کمزور ہے پہلی بات دوسری بات شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے دیانت داری سے یہ کام کیا کہ عربی میں اس حدیث پر کیونکہ عوام الناس کو اس سے لینا دینا نہیں ہوتا جو محققین ہیں ان کے لیے انہوں نے وہاں پر رہنمائی کر دی تو روایت نقل کرتے ہو ہوئے یا تو اس کے ضعیف ہونے کو واضح کر دیا جائیں یا یقین کے سیخے کے بجائے کمزوری کے سیخے کے ساتھ حضور کی طرف اس کی نزبت کی جائے بلکہ کہا جائے روایت کیا گیا ہے دیکھ لینا آپ کو مل جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فلان بات کی نزبت کی گئی ہے اس طریقے کے الفاظ اگر استعمال کیے جائیں تو یہ ان اصول کے ساتھ جو ہے آپ ضعیف روایت کو استعمال کر سکتے ہیں تو کیا ہے اصول شرائط روایت بہت زیادہ ضعیف نہ ہو دین و شریعت کے عام اصول کے مطابق ہوں عمل کرنے میں اس کے ثابت ہونے کا یقین نہ ہو روایت نقل کرتے ہو خط اس کے ضعیف ہونے کیوں واضح کر دیا جائے اب آپ تعلیب علم ہیں آپ سیکھ رہے ہیں تو پہلا کام آپ کسی حدیث کو اپنے اسٹیٹس پر رکھنے سے پہلے آپ کسی حدیث کو دوسروں کو بیان کرنے سے پہلے آپ کسی حدیث کو جمعہ کے خطبے میں بیان کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں گے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے پہلی چیز دوسری چیز اگر کوئی ضعیف حدیث آپ اپنی بیان میں یا اپنے اسٹیٹس پر لگا رہے ہو تو اس حدیث کا درجہ لگ دیں وضاحت کر دیں کہ کمزور لائٹ ضعیف جو ہوتی ہے وہ لوگوں کا ذہن بنا دے کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ کا ذمہ داری یہ ہے اقلاقی فریضہ یہ ہے ٹھیک ہے شرعی فریضہ یہ ہے کہ آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ بھئی یہ حدیث میں کچھ کمزوری ہے جب سننے والے کو معلوم ہی نہیں ہوگا تو وہ کس حساب سے جو ہے اس حدیث کو ضعیف سمجھے گا کس حساب سے جو ہے احتیاطی طور پر اس پر عمل کرے گا تو یہ چند باتیں ہیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں ایک عالم بننے کے اعتبار سے یہ ایک عام انسان جو حدیث اور اس کے اصول سے شغف رکھتا ہے آپ کی یہ اقلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے زعف کو لوگوں پر واضح کر دیں تو یہاں پر بات سمجھ میں آگئی نہ ہم کو افراد کرنا ہے نہ تفرید کرنا نہ بلکل انکار کر دینا ہے اور نہ ہی جو ہے کہ بلکل ایسا قبول کر لیے کہ موضوع روایتوں کو بھی اپنے اندر تعمل کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں احتیاط کی ضرورت ہے ان اصول کو سامنے رکھ کر جو ہے عمل کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ آگے کے اصباق جو ہے ہم اگلے اصباق میں آگے کے ٹاپکس پڑھیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ